یہاں پر اکیلیش کی سرکار تھی آپ نے کیا کیا بنکروں کے بارے بتاؤ ہمارے انساری بھائی کے پاور لوم کے بارے میں تم نے کیا کیا بتاؤ آج وہ پاور لوم اس کا برقی اس کا بجلی کا بل ایک ہزار گناہ یوگی اتنات کی سرکار نے بڑھا دیا آج وہ پاور لوم اور بنکر پریشان ہیں خوریش بڑھا دری کے لوگ جن کا روایت ہی کاروبار ہے سلاٹر ہاؤزز کو آپ نے نہیں کھولا لائسنس نہیں دی آپ بابا کی سرکارائی پورا بن کر دیا آپ بتائیے آپ میں تو اوٹ دیا تھا نا یہ اس پر کیا ہوا صاف پینے کا پانی مراد آباد میں نہیں ملتا کہ یہاں پر مراد آباد میں مراد آباد میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی پارٹی آتی وہ کہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کی یونیسٹی بنائیں گے محترم اکیلیش یادہ ہو پانچ سال تمہاری سرکار رہی تم نے مراد آباد ڈیویزن میں گورنمنٹ کی یونیسٹی نہیں بنا پائے ایک گورنمنٹ کی یونیسٹی بنا دیتے نہیں بنا پائے پورے مراد آباد ڈیویزن میں پانچ زلے آتے ہیں بچوں کو تعلیم کے لیے بھرے لی جانا پڑتا ہے گورنمنٹ کی یونیسٹی نہیں ہے اور سب بولیں گے اکیلیش کو پانچ سال ملے تو اب آ کر کہیں گے ہم کو بس نہیں تھے پانچ سال آر دس سال دے دو اہے بھائی تم نے پانچ سال میں نہیں کیا یہاں سے روڈ جاتی اترا کنڈ کو ماشاءاللہ سے روڈ نہیں کھڑے نظر آتے اگر بابا سے جا کر پوچھیں گے تو بابا بولیں گے نام بدل دوں گا کھڑوں کی بات مت کرو یہاں پر اکیلیش کی سرکار تھی آپ نے کیا کیا بنکروں کے بارے بتاؤ ہمارے انساری بھائی کے پاور لوم کے بارے میں تم نے کیا کیا بتاؤ آج وہ پاور لوم اس کا برقی اس کا بجلی کا بل ایک ہزار گناہ یوگی اتنات کی سرکار نے بڑا دیا آج وہ پاور لوم اور بنکر پریشان ہیں خوریش برادری کے لوگ جن کا روایت ہی کاروبار ہے سلاٹر ہاؤزز کو آپ نے نہیں کھولا لائسنس نہیں دی آپ بابا کی سرکار آئی پورا بن کر دیا آپ بتائیے آپ میں تو اوٹ دیا تھا نا یہ اس پر کیا ہوا صاف پینے کا پانی مرد آباد میں نہیں ملتا کیمیکل آتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام چیز پر آپ غور کریے ایک اچھا فیصلہ لیجئے جمہوریت میں عوام جو فیصلہ لیتی ہے ہم اس کو خبول کرتے ہیں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اویسی نے ہیدر آباد میں کیا کیا اس کے ساتھ ملے ہیں وہ تو گورویں نہیں بناتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں نہ کوئی منتری بنوں گا نہ کوئی سنتری بنوں گا میں ایک مرد مجاہد کی طرح غریب اور مظلوم عوام کے اقلے لڑتا رہوں گا ہم نے ہیدر آباد میں کیا کیا ہمارے مندلس کے مقالفین پوچھتے کیا کیا سنو لمبی فیرست ہے صرف ایک بات بتاتا ہوں مندلس نے ساتھ ملے ہم نے تیلنگانہ میں وہاں کے چیف منسٹر سے سالے چھ سال پہلے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ مسلمانوں کے تعلیم کے میار کو بلند کریے اسکول کھولیے آپ کو خوشی ہوگی جان کر کہ تیلنگانہ میں ہیدر آباد میں چھٹی جماعت سے لے کر باروی جماعت تک گورمنٹ سکول کھولتی ہے جس میں بچوں کا پڑھائی کپلے کھانا ان کا تمام کا انتظام ہے بچوں اور بچوں کے لئے ریزیڈنشل سکول ہم نے کھولا آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس ریزیڈنشل سکول میں ساٹھ ہزار مسلمانوں کے بچے اور بچیاں فری میں پڑھتی ہیں ساٹھ ہزار پڑھتی ہیں ہم کو منسٹر نہیں بنے خالی کتنے ساتھ ملے ہیں حکومت جانتی ہے کہ ساتھ ہیں مگر ان کے ساتھ پورا مسلمان ہے ان کی بات کو سننا پڑے گا ساتھ ملے ہیں ہم نے اسکول کھلوا دیئے اب اسکول میں ڈمیشن کے لئے انٹرنس کا اگزام ہوتا ہے انٹرنس کا اگزام ہوتا ہے اتنیا میاری تعلیم اس میں دی جاتی ہے یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا یہ کام ہونا چاہیے اتر پردیش میں آپ کو معلوم مسلمان سب سے زیادہ اتر پردیش میں کم پڑھ لکھے ہیں خواتین سب سے زیادہ کم پڑھ لکھی ہیں کیا آپ کو نہیں معلوم اونرہ آباد کے تمام ذمہ داروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے کم گریجوئیٹ دو پرسنٹ اتر پردیش میں مسلمان ہیں ہائیس ڈراپ آؤٹ ریک مسلمان کا ہے بتائیے کیا ہو رہا ہے اس پر بات نہیں ہوگی جنہ پہ بات ہوگی اس پہ بات نہیں ہوگی او ایسی اوٹ کاٹنے کے لئے آیا ہے ارے میں کاٹنے کے لئے نہیں میں اپنا حق لینے کے لئے آیا ہوں اور حق دلا کے رہوں گا انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جب بات تعلیم کی آئی تو ہمارے وزیر آزم جناب شریف نریندر موڈی نے کیا کیا وہ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواش کوئی ہمارے پاس مسلمان کا بات مت کرو میرے بھائی گورنمنٹ آف ہنڈیا کے سکیم ہے مدرسہ مارڈنائزیشن سکیم جس مدرسے میں اصری تعلیم کو پڑھایا جاتا ہے میٹس انگلیش سوشل سائنسز کو تو گورنمنٹ آف ہنڈیا چار ٹیچر کی تنخواہ دیتی ہے کتنے چار ٹیچر کی تنخواہ اور اگر وہ گریجویٹ ہیں تو چھے ہزار پوسٹ گریجویٹ ہیں تو بارہ ہزار آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ پچھلے پانچ سال سے نرندر موڈی کی سرکار نے مدرسہ مارڈنائزیشن میں پچاس ہزار ٹیچروں کو تنخواہ نہیں دی کیوں نہیں دی کیونکہ ان مدرسوں میں مسلمان بچے اور بچیوں کو انگلیش میٹس سائنس اور کمپیوٹر سکھایا جا رہا تھا یہ نرندر موڈی کی مسلمانوں سے تعلق سے محبت اور نفرت ہے آپ فیصلہ کرو پچاس ہزار ٹیچروں کو تنخواہ نہیں ملی اب کوئی پوچھے گا کہاں سے لائے تم تو جاؤ ہماری ایک بہن ہے اسمت آرہ نے وائر کے ویب پورٹل پر اس نیوز کو لکھا کہ پچاس ہزار جس میں ایک ہندو برہمن پنڈٹ ہیں جو اس مدرسے میں غازی آباد کے مدرسے میں جا کر بچیوں کو ہندی سکھاتے ہیں وہ پنڈٹ جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پان سال سے تنخواہ نہیں ملی میرا بخایا جو موڈی جی دینا ہے سات لاکھ روپیے دینا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس پر کوئی بات نہیں ہوگی اس پر کوئی بات نہیں کرے گا میری آپ صدبن گزارش ہے کہ ان مسائل پر غور کریے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی نے چاہا تو یقیناً ظلم کا قاتمہ ہوگا ظالم ہارے گا مظلوم کو اللہ عزت سے نوازے گا جو لوگ آج اختیدار پر بیٹھ کر اپنے آپ کو وقت کا فرعون وقت کا نمرود اور جن کے پاس دولت ہیں وہ سمجھ رہے کہ میرے پاس خارون کا خزانہ ہے جو جس کے پاس اختیدار ہے وہ سمجھ رہے کہ میرے پاس شداد کی جنت ہے تو یاد رکھو نہ فرعون کی حکومت نہ نمرود کی طاقت نہ خارون کا خزانہ نہ شداد کی جنت اس کے کام میں آئی ہم کو صرف حرکت کرنا ہے تبدیلی پیدا کرنا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے منلس کو کامیاب کریے اور اتر پردیش میں اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم